بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو بہت ہی مزیدار پائے کا شوربہ کہلے ہڈیوں کا کہلے مکس ہے اس کے اندر پائے بھی ہیں نلی بھی ہے ہڈی بھی ہے اور گوشت بھی ہے مکس چیزوں کا میں آج شوربہ بناوں گی بہت ہی مزیدار اور ہیڈی بن کر تیار ہوا تھا تو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے یہ میں نے ایت کے دن ہی تیار کر لیے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ گوشت سب بھالتے اور جگہ نہیں ہوتی ہڈیاں اتنی ہوتی ان کو رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی بڑی ہڈی نلیاں ہیں تو میں نے کہا پہلے ان کا جو ہے نا ان کو میں بنا کر رکھ رہوں کیونکہ یہ چیزیں جو ہے فریج میں بہت جگہ گھیڑتے ہیں تو میں نے ایت کے دوسرے دن ہی یہ چیزیں جو ہے بنا دی اچھا خیر یہ اندازہ سے دو سے تین کلو ہوں گی گوشت ہڈیاں نلیاں ملا کر تو یہ میں نے بہت بڑے سے دیکھچے میں اس کو کیا تھا تو سب سے پہلے میں اس کو دھو کر میں نے ان سب چیزوں کو دھو کر اس کو پند میں نے چھنے میں ڈال کر چھان دیا ہے اور اب میں جو ہے وہ مسالہ تیار کروں گی تو یہ ایک پتیلے کے اندر میں تیل ڈالوں گی ڈیٹ کپ کے قریب میں نے تیل ڈالا ہے اور ادھرک لسن کا جو پیسٹ ہے چار کھانے کا چمچہ جو میں نے دو حصہ بھی ڈیوائٹ کر لیا ہے کیونکہ میں آدھا آدھا کر کے فرائے کروں گی کیونکہ بہت اماؤن میں ہیں تو پہلے میں نے آدھا لسن ادھا ڈالا اس کے بعد جو ہے وہ میں آدھا یہ سارے چیزیں ہیں وہ میں آدھا ڈ میں آدھا ڈال کر ان کو جو ہے میں فرائے کر لوں گی دونوں چیزیں میں نے فرائے کر لی تھی اب میں ایک پتیلی کے اندر ڈیٹ کپ کے قریب تیل ڈالوں گی اس کے اندر میں نے پانچ عدت بڑے سائز کی پیاس ڈالی ہے چوپ کر کے پیاس کو میں گلڈن براؤن ہو جانے تک فرائے کر لوں گی اور یہ کچھ مسالے ہیں جو میں پائے کے اندر ڈالوں گی جن میں دو کھانے کا چمچ پائے کا مسالہ ہے ایک کھانے کا چمچ بھر کے بھنا کٹا زیرہ ہے آدھا چائے اور یہ تین کھانے کا چمچ بھر کے پیساوہ دھنیا ہے تو یہ سارے مسالے بھی جو ہے وہ میں ڈال دوں گی پیاس فرائے کرنے کے بات اور یہ کچھ کھڑے مسالے ہیں جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی لائچی چھوٹی لائچی دار چینی اور تیز پتہ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں جو کھڑے گرم مسالے ہوتے ہیں یہ میں پیاس پیساتی ڈال کر فرائے کر لوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کونٹیٹی میں نے کتنی لی ہے پیاس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گرڈن براون ہونے لگے ہیں پیاس اور اب میں اس کے اندر چمچ بھر کے لہان زن پیس ٹال دوں گی ست سے بھی۔ تین کھانے کا چھمچ میں بھر کے لہ signer کا پیس ٹال گیا ہے پیاس کے ساتھ ہی میں لسن ندر کو بھی پیاس کا ساتھ کرلوں گی اس کے بعد میں جو مسالے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ سارے مسالے میں پیاس کے اندر ڈال دوں گی اور مکس کر لوں گی سارے مسالے ڈال کر مکس کرنے کے بعد میں اس کے اندر ڈیٹھ کپ کے قریب پھینٹی ہوئی دہی ڈال دوں گی اور دہی ڈال کر جو ہے میں مسالے کو میں بھون لوں گی اچھے سے جب تک اس میں سے جو تیل ہے وہ لہدہ نہ ہو جائے مسالے کو میں بہت اچھے سے بھونوں گی اور جب اس میں سے تیل لہدہ ہو جائے گا تو میں اس کے اندر جتنا بھی گوش ہے پائے ہیں ہڈیاں ہیں نلیاں ہیں وہ میں تین حصوں میں کر کے ڈالوں گی کیونکہ مجھے وہ بھی بھوننا ہے اگر میں سارا اکٹھا ڈال دوں گی تو وہ صحیح سے چمچ نہیں چلے گا اور پھر اس میں سے جو ہے نا وہ سمیل آئے گی گوش کے اگر صحیح جب بھونے گا نہیں تو اس کے اندر سے سمیل آئے گی تو بھوننا بہت اچھے سے تو میں یہ تھوڑا تھوڑا پو انٹریٹی میں ڈالوں گی اور مسالے کے ساتھ میں اس کو تقریباً پانچ میٹھ ہلکی آنچ پہ یا درمیانی آنچ پہ اس کو میں بھونوں گے اچھے سے بھون بھون کے میں الگ نکالتی رہوں گی ان کو جائے تو یہ میں نے تین حصوں میں جو ہے وہ ڈیوائٹ کر لیے یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں بھون کر میں سائیڈ پہ الگ نکالے جا رہی ہوں تو آپ نے یہ ساری چیزیں مسالے کے اندر اچھے سے بھوننا ہے جتنا آپ اچھا گوشٹ کو بھونیں گے اتنا ہی ٹیسٹی بنے گا اور جو سمیل ہوتی ہے وہ بھی نہیں آئے گی تو اچھے سے بھوننے کے بعد میں نے ساری چیزیں دوبارہ اسی دیکھچے میں ڈال دی تھی اور اب میں اس کے اندر دو جھگے قریب پانی ڈالوں گی اور بس اس کو میں چھوڑ دوں گی تقیباً پانس اچھے گھنٹا جو ہے نا اگر آپ ککر میں بنا رہے ہیں تو ککر میں آپ پنتالیس میرٹ پکائیں کیونکہ میرا ککر اتنا بڑا نہیں ہے کہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائے تو اس لیے میں نے اس کو ایک بڑے سے پتی لی کے اندر ہی جو ہے وہ میں نے چڑھا دیا تھا بس ایک اوبال آنے کے بعد جو ہے نا آنچ کو ہلکی کر کے میں پکاؤں گے تقیباً چھے سے سات گھنٹے پکاؤں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں چھے سے سات گھنٹے ہو گئے میں نے اوپر دھنیا بھی گانش کر دیا اور اتنا اچھے سے گل گیا ہے کہ نلیاں بھی بلکل نکل کے الگ ہوں گے بہت اچھے سے ہی سب کچھ گل چکا ہے آخر میں میں نے ایک کھانے کا چمچ بھر کے گرم مسالہ ڈالا تھا دھنیا ڈالنے کے بعد اور بس اس کو ہلکی آج پہ جو ہے وہ پانچ سے دس میٹ دم دینے کے بعد میں نے فلیم کو آف کر دیا تھا تو یہ بہت ہی مزیدار سے بہت ہی ہلتی سے پائے تیار ہو گئے پائے کیلے ہڈیوں کا شوربہ کیلے ریڈی ہو گیا تھا موسیقی